اسلام علیکم ناظرین میں حردہ اپنا شو دلگا کے ساتھ حاضر ہوں اس سمید کے ساتھ کہ آپ کو سب خیری سے ہوں گے اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ پاک سب کو خیری سے رکھے اور اپنے زمان میں رکھے آمین سم آمین اس دعا کے ساتھ اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں اور آج کیا بن رہا ہے بڑی مزیدہ سی دو چھٹپٹ والی اور چھٹپٹی سی ریسپیز بن رہی ہیں ایک بڑے مزیدہ سا میرا بڑا فیوریٹ ہے آپ کو ہوتا ہے سب کو پتا ہے کہ سبزیاں مجھے بہت پسند ہے اور گوبی ہو بینگن ہو آلو ہو سب بھی مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں تو آج جو بن رہا ہے بڑے مزیدہ آلو گوبی مسالہ بن رہا ہے اس کے ساتھ ہم بنا رہا ہے سفگتری سپاگیٹی جو بنا رہے ہیں چکن سپاگیٹی بن رہے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پر آپ کو بتا ہے بیگ پالر کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بتا ہے کہ ہم روز روٹین میں استعمال کر دید جیسے سوسیز کی بات کی جائے تھے چلی سوس، سویا سوس، ٹومیٹو کیچپ، چلے گالک سوس یہ ساری چیزیں روٹین میں استعمال ہوگی آپ کوئی چائنیز بنایا ہے یا اپنے دیسی کھانے بنایا ہے یا پھر اٹیلین کوئی بھی فود نہیں ہے ان کی ساری پروڈکٹس کا استعمال ہوتا ہے اور ویسے بھی بیک پالر تو اتنی ساری چیزیں مارکٹ میں لے کے بھی آگئے ہیں اور ساتھ میں ہمارے پاس ہے لو سوڈیم رائٹ سالٹ اس کا بھی استعمال کریں گے بیتین سالٹ ہے، عام نمک کی مقاملے میں بہترین ہے جو آپ کے کیلشم کو محفوظ رکھتا ہے اس کے علاوہ آپ کے بلڈ پیشر اور آپ کے ویٹ کو بھی کنٹرول کرتا ہے تو چلیں جی آج کی رسپ بھی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور سب سے پہلے ہم سبزی کی طرف جائیں گے ظاہر ہے سبزی کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آلو وغیرہ گلنے میں اور اس کی کیا اجزاء ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور اس طرح سے بات کی کہ گوبی وسالہ گوبی وسالہ مجھے بڑا پسند ہے چٹ پٹا سا ہوتا ہے روٹی گرم گرم ہو اور چولے پہ جو سکھی ہوتی نا اس کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے تو چلیں جی اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے کیوب میں کٹی ہوئی آپ لے لیجئے گا آلو آدھا کلو اور آدھا کلو پھول گوبی ایک ادت پیاس چاہیے ادرک کا ایک ٹکڑا چاہیے لیسن کے چار جوے چاہیے رائی ایک چاہیے کا چمچ چاہیے کڑی پتے چھے ادت چاہیے ساتھ میں ہمیں ٹیمارٹر چاہیے چار ادت دہیں ایک کپ چاہیے زیرہ ایک چاہیے کا چمچ پسی لار میں دو چاہیے کے چمچ پسی حلدی ایک چاہیے کا چمچ رائٹ سالٹ ایک چاہیے کا چمچ باریک کٹیوی ادرک تقریباً اس میں لیں گے ہم دو کھانے کے چمچ ایک کپ آئل ہے اور ہری مرچیں ہرا دھنیا حضب زرد جو ہم نے آخر میں اس کی گارنشنگ کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے تو یہاں پر کیا کرنا ہے ہم آلو کو بلکل چھوٹا چھوٹا کٹنگ کر لیتے ہیں اچھا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ آلو کو جب آپ ویسے پکا رہے ہوتے نا تو وہ تھوڑا سا ٹائم لے لیتے ہیں گلے میں تو میں کیا کرتی ہوں جب مجھے جلتی بھی ہوتی ہے اور میں کہتی ہوں اب کیا کرنا ہے تو میں کیا کرتی ہوں آلو کو ہلکا سا وائل کر لیتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آلو بڑے چھوٹا جاتے ورنہ کیا ہوتا ہے کہ عموماً سبجی کے اندر آلو جو ہے سخت رہ لیتے ہیں ریزن کیا ہے آج کل تو ویسی برسات کا موسم ہے اور برسات کے موسم میں کیا ہوتا ہے کہ آلو جو ہے اندر سے میٹھے نکل آتے ہیں خراب آتے ہیں اسی طرح سے پیاس کی بھی بات کی جائے تو یہاں پر کیا کرتی ہوں تھوڑے سے آلو کو ہاپ ڈرن کر لیتی ہوں تاکہ پھر ہم مسالہ تیار کریں تو اس میں جائے گا لو سوڈیم رائٹ سال ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک چمچ کے تاکہ یہ پھیکے آپ کو نہ لگے تو آلو کے ہم کرتے ہیں کیوبز اور اس کو ہم یہاں پر تھوڑا سا بوائل کر لیتے ہیں اچھا جی آلو ہے اور اس کے ساتھ پھول والی گوبی بند گوبی نہیں ڈالیں گے پھول گوبی پھول گوبی اس میں ڈالیں گے اور بند گوبی جو ہے ہم سپیکڑی بنائیں گے اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر آلو کے کرتے ہیں ٹکڑے یہ دیکھیں اتنے دیکھیں اور یہ جائیں گے یہاں پانی میں تھوڑا سا یہ اُبل جائیں گے ایک سے دو گوائل آ جائیں گے تو پھر اتنی دیر میں ہم اس کا جو مسالہ تیار کریں گے دہن والا تو اس کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھیں اچھا گوبی گوش ہو اور بہت زیادہ گھٹا ہوا تو تب ہی مزے کا بھی لگتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو آلو کو اس طرح سے ٹکڑے ڈال دیں تقریباً آپ نے آدھا کلو آلو لے 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 یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رہی ہوں بہت چھوٹے بھی نہیں بس اتنے ہی جس طرح آلو کیمے میں ہمیشہ آلو کیمے میں بھی تنے ہی بڑے ڈالتے ہیں آلو بہت زیادہ بڑے پسیز نہیں ڈالتے ہیں دیکھیں اور باقی اب اس کا مسالہ تیار کریں گے ہمارے پاس یہاں بلینڈر ہے اس کے اندر پیسیں گے اور مزیدار اس کا چھوٹا سا مسالہ بنے گا گوبی کے ٹکڑے کر کے وہ ہم اس پر ڈال دیں گے اچھا ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو بہت جلتی ہوتی ہے بڑی امرجنسی ہوتی ہے تو آپ کیا کریں گوبی کو بھی ہلکا سا پوائل کر لیجے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ایک سائٹ سے مسالہ تیار ہوگا دوسری سائٹ پر گوبی کر جائے گی اگر پورا مسالہ تیار کر کے اگر جب آپ اس کو بنائیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اکسر ہوتا ہے کہ کچھی رہ جاتی ہے جیسے یہ یہ رہی ہے یہاں پر اس کو اس طرح ہوتا ہے آج کل برسات کا موسم ہے اور برسات کے موسم میں کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں خاص طور پر ماچس کا ٹھیک ہے جن کے گھروں میں مطلب لیٹر نہیں ہے یا پھر الیکٹر کے اور چولے نہیں ہے تو ماچس بڑی مشکل ہوتی ہے کہ جب آپ ماچس کو نکالیں اور وہ بلکل سوگی سی ہوئی ہوتی ہے اور جل نہیں ہوتی ہے اس کا بڑا اچھا صحیح طریق ہے اگر آپ ماچس کو جو آپ کی چائے کی پتی وال باکس ہے اس کے اندر ڈال دیں آپ نوٹ کیجئے گا آپ کی وہ جو ماچس ہے خراب نہیں ہوگی اور فٹا فٹ وہ جل جائے گی تو چائے کی پتی میں ڈال دیں ثابت ماچس اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ خراب بلکل بھی نہیں ہوگی ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بارش میں ہمیشہ ماچس جلاتے رہا اور وہ جلتی نہیں ہے چلیں جی ہم اچھا جی میں نے ڈال دیا اس میں آلو اور آلو کو ہم کرتے ہیں یہاں پر کور ٹھیک ہے تھوڑے سی یہ ہاپ ڈن ہو جائے تو اس کے بعد اچھا اب ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم نے کرنا ہے اس کا مسالہ گیا مسالے کے لیے کیا ہے کہ میرے پاس ہے یہاں پر پیاز ہے ٹیماتر ہے ٹھیک ہے پیاز ٹیماتر کو ہم کیا کریں گے بلینڈر میں ڈالیں گے اور اس کو ہم پیس لیں گے ٹھیک ہے پیسنے کے بعد دوسری سائیڈ پر ہم نے آئل گرم کرنا ہے اس کو پورا مسالہ ت پیاز اور دو ادر تماتر اگر آپ کو لگ رہے ہیں تماتر بہت چھوٹے ہیں تو ایک ادر اور بھی لے لیں تو کوئی بات نہیں ہے اچھا اس کو ابھی ہم کیا کریں گے بلینڈر میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی تین سے چار تماتر ویسے لکھی ہوں تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں تاکہ پیسنے میں آسانی ہو رہے گے ٹھیک ہے اب تماتروں کو ہم کٹ کرتے ہیں ٹکڑوں میں یہ بلینڈر میں جا کر اس کو ہم نے پیسنا ہے اس کا پیس بنانا ہے تاکہ ہماری جو سبزی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا مسالہ ہے تو مسالہ اس کا بڑا اچھا سا تیار ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو آپ نے اس طرح سے ٹکڑوں میں کٹنگ کرنا ہے اور بلینڈر میں ڈال دیتے ہیں یہ بھی یہ سارا ایک پورا مسالہ اس کا تیار کر لیجئے گا یہ ٹیماتر کے تین سے چار آپ نے لینے ٹیماتر اس کے ساتھ اس میں پیاس اور لیسن کے جوے اور ادھرک ٹھیک ہے یہ سارا اس کا مسالہ ہم ریڈی کر لیتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس میں پیاس بھی ڈال لیں یہ اس کی گریوی بڑی اچھی سی بن جائے کہ یہ دیکھیں لیسن کے جوے ہیں اور اس کے ساتھ ادھرک اور ساتھ میں دہیں تھوڑا سا پانی میں نے اس میں پہلے ڈال دیا یہ دہیں بھی اس میں جائے گا اب اس کا ہم بناتے ہیں بارک پیسٹ اس کا ہم نے پیسٹ بنا لیا اب گوبی کے ہم کرتے ہیں ٹکڑے ٹھیک ہے اس میں تھوڑے سے آلو جو ہے وہ بھی ہلکے سے ہاپ ڈال ہو جائیں گے گوبی کے کرتے ہیں پیسٹ اور پھر آئل گرم کریں گے اس کے اندر ڈالیں گے کڑی پتہ رائی ٹھیک ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ جب تک لے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بڑیک جی تو ویلکم بیک بلیک سے واپس آ گیا تو گوبی کے میں ٹکڑے ہی کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے موٹے موٹے پھول آپ اس کے اندر یہ دیکھ لیجے گا ہم نے گوبی ڈال دی اب آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دی جیگا ویسے تو گوبی بہت اچھے سے دھولی بھی ساف ہے لیکن پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ پتہ ہے گوبی کے اندر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے وہ کیڑے سے ہوتے ہیں وہ جا کے چھپے ہوتے ہیں تو اس کو بہت اچھے سے دھونا چاہیے ہمیشہ اس چیز کا بڑا خیال کرنا چاہیے کہ گوبی کو آپ نے ایک ایک پھول کو الگ سے دیکھنا ہے اور ایسے کلر کے گرین کلر کے جس طرح سے اس کا پتہ ہے سیم اسی گرین کلر کے ہوتے ہیں جو نظر بھی نہیں آتے ہیں کہ اندر وہ اکیڑا ہے یہ دیکھیں تو میں تو ایک ایک چیز کو بڑے اچھے سے غور سے دیکھ کے کھول کھول کر رہی ہوتی ہوں ظاہر ہے کھانا ہم نے ہے تو اس چیز کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے سفائی کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے اچھا جی یہ تو ہوگے اب ہم اس کا کریں گے مسالہ تیار مسالہ کیس طرح سے تیار کریں گے تو وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتی جاتی ہوں اور اس کے ساتھ اس کو فیلال ہم اٹا دیتے ہیں یہ ہمارا بات کا کام ہے جب ہماری ایک یہاں پر ریسپی کمرید ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو کریں گے اچھا جی یہاں پر مسالہ کیلئے کیا کرتی ہوں کہ میں لے لیتی ہوں ایک پین اور اس کو رکھتے ہیں آلو کو یہاں پر تھوڑے سے گل جاتے ہیں تو آسانی جاتی ہے اور اس پر لائرم آنے رہیں صحیح ہے یہ یہاں پر رکھتے ہیں ٹیماتر دہیں اور پیاس کو میں نے یہاں پر پیس لیا یہ پورا پیس میرے پاس بنایا اچھا اب اس کے اندر ہم کیا کریں گے یہاں پر ڈالیں گے آئل یہ دیکھ لیجئے چلیں جی آدھا کپ آئل اس کے اندر کیا جائے گی رائی کے دانے ٹھیک ہے رائی کے ساتھ یہاں پر جائیں گے کڑی پتہ یہ ہے کڑی اور پتہ کڑی کا پتہ اچھا یہ فریش والا ہے اور اس کی خوشبو ایس زبردست ہے اور اس کے پتے کا شے بھی دیکھیں کتنا چینج ہے جو گھر کے اندر لگی ہوتے ہیں اس کا لگی ہوتا ہے جب میں نے توڑا تو ایسی اچھی خوشبو آ رہی تھی اور بیسے بھی یہ بڑے فائدے مند چیز ہے تو اچھا آپ پتے چپا لینے چاہیے ظاہر ہے جن کو بلڈ پیش ہے جن کا بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اچھا جی یہاں پر چلتے ہیں آلو کو دیکھ لے گیا اور اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں گو بی کو تھوڑا سا گو بی سے کیا ہوگا اس کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ بھی اس کے ساتھ تھوڑی سی حاف ڈنسی ہو جائے گی اور گو بی میں یہ کیوں بھی ہوتا ہے تھوڑی سی سمیل بھی آ رہی ہوتی ہے سب کو پتہ یہ گو بی کی جب گھر میں پک رہی ہوتی ہے تو ایک چھوٹ اس کی سمیل بھی آ رہی ہوتی ہے تو اس کے لئے کیا ہے کہ آپ اس کو بوائل کرتے وقت تھوڑا سا آپ اس میں ہلدی بھی ڈال جائے تو سی بھی اس کی سمیل ختم ہو جائے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے اور یہاں پر بڑی آوازیں آ رہی ہیں جو کڑی پتے اور اس کے ساتھ رائی کی اب اس میں جائے گا یہاں پر ہے ہمارے پاس یہ پسا ہوا جو مسالہ کیا کیا ہے اس میں ٹیمارٹر ہے ٹیمارٹر کے ساتھ اس کے اندر میں نے ڈال دیا تھا پیاس اور دہیں ٹھیک ہے یہ پوری ہم نے گریبی اس کی بنا لیا تو یہاں پر اب چولہ بند کر لیا زہرہ دوڑوں جو ہے بہت اچھے سے فرائی ہو گئے تو اس کے اندر جائے کا زیرہ لال میرچ پورڈر حلدی ٹھیک ہے ساتھ میں لو سوڈیم رائٹ سال ٹھیک ہے یہ ہمیں چمر ڈال دیتے ہیں اچھا اس لئے ایک چمر ڈال دیں کہ پہلے میں نے جو آلو کو بوائل کرنے رکھا تھا اس میں بھی ڈال دیا اچھا یہ ہو گیا ان کو ہم رکھتے ہیں سائٹ پر اب اس کے اندر جائے گا یہ دہیں والا ہمارا پورا مسالہ ٹھیک ہے یہ چولہ بند ہے لیکن یہ کہ تھوڑا گرم ہے تو ابھی مسالے کی خوشبو آ رہی ہے مجھے چلے اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالہ یہ دیکھیں اب اس کو آپ نے اچھی طرح سے بھین کے پورا تیار کرنا ہے ٹھیک ہے تماتر بھی پک جائے پیاز بھی اور دہن کا پانی بھی ڈرائے ہو جائے اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں اچھا یہاں پر آپ کے سامنے میں نے ڈال دی اس کے اندر گو بھی بھی اور اس کو تھوڑا سا ہم اس طرح سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ آلو اور گو بھی جو ہے دونوں ذرا سی گل جائے اچھا ریزن کیا اس وقت یہ کرنے کا صرف ٹائم کو مینج کرنے کے لیے اور اس کو پروپر طریقے سے پکانے کے لیے یہ نہیں کہ ہارف ڈن کر کے آپ پھیک دیں ایسا نہیں ہے تو یہاں پر میں نے مسال اگر آپ گھر میں بنائیں گے تو اسی طرح مسالہ تیار کریں گو بھی اور آلو ڈالیں ایک کلاس پانی گرم پانی ڈالیں اور اس کو سلو فلیم پر رکھ دیں تو کم سے کم ایک گھنٹہ اس کو لگے گا گلنے میں سلو فلیم پر پکنے میں تو میں نے کہا ٹائم کو تھوڑا سا بچارنے کے لیے میں نے ہلکی ایسا اس کو بائل کرنے رکھ دیا اچھا بس اب اس کا مسالہ تیار کریں گے جب مسالہ ریڈی ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم یہ گو بھی اور اس کے ساتھ آلو ڈال کر اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے ٹھیک ہے اور آخر میں آپ کو بتایا گو بھی ہے تو ہری مرچیں ادرہ باری کھرا دھنیا وغیرہ یہ تو ہم نے اس میں ڈال لائی ہیں تو اب جب تک یہاں پر یہ مسالہ تیار ہو رہا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسیفی کے انکلیوینس آپ کو بتا دیتے ہیں جو بڑے مجدہ سی بیک پانر کی یہاں پر سپاگیڈی مسالہ چکن سپاگیڈی بڑن رہی ہے تو اس کی عرض آپ کو بتاتی ہوں تو اس کو بھی آپ کو کر لی جائے گا تاکہ وہ بھی آپ بھی ٹرائی کریں اور یہاں میں بھی سٹارٹ کریں تو اس کیلئے کیا ہے چکن سپاگیڈی کے لیے ہمیں ایک پیکٹ بیک پانر کا چاہیے کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں ان کے پاس تاکہ بہت سارے یہاں پر شیپ نظر آرہے ہیں آپ کو کلر نظر آرہے ہیں جس طرح سے اچاری میکرونی ہے چکن چومنگ ہے اس کے علاوہ یہاں ہارٹنس آرہ ہے اس کے علاوہ چکن چیلی بھی ہے کھاؤسیں ہے لازانیا ہے اور سپائرل میں ہے اس کے علاوہ یہاں پر سمال میکرونی ہے بگ میکرونی ہے اتنے سارے شیدوں سے آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کوئی بھی لے لیجے گا تو میں نے لیا ہے یہاں پر ایک پیکٹ سپاگیڈی کا چکن بولنس آدھا کلو شملا مرچ دو اداد بندگو بھی ایک کپ ہے ہری پیاز ایک کپ ہے کٹی لارمچ ایک چاہی کچھ مرچ ٹومیٹو کچپ ایک کپ ہے رائٹ سولٹ آدھی چاہی کچھ مرچ کالی میرے چاہی کچھ مرچ تقریباً آدھا کپ اوائل ہے ہرہ دنیا آدھی گڈی سو ہے سوس ایک کھانے کا چمچ ہے سرکہ ایک کھانے کا چمچ ہے باریک کٹا ہوا لیسن ایک چاہی کچھ مرچ ہے اور ہری مرچیں ایک چندر مطلب مزیدار چٹ پٹا یہ نہیں کہ پھیکا نہیں مطلب تھوڑا سا دیسی تھوڑا سا میکسر کے مزیدار چٹ پٹا سا ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر جو اس کا مسالہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھ لیجئے گا ٹیماتر اور اس کے ساتھ جو اس کے اندر ہے دہی وغیرہ یہ جو ہے بہت اچھے سے یہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں یہاں پر گوبی اور آلو ٹھیک ہے یہ ڈال کے اس کو الکی آگ پر رکھتے ہیں اور پھر ہم کیا کریں گے یہاں پر سٹارٹ کرنے کے یہاں پر جو بنا رہے موائل کرنے کے لئے پاسٹا کا پانی رکھیں گے اور اس کے ساتھ یہاں پر ہم رکھ دیں گے باقی کی چیزیں تو یہ دیکھیں موائل ہو چکا ہے ہلکا سا اس کا پانی ہے تو پانی کے ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہم ڈالتے ہیں اس کے اندر اور چلتے ہیں بریک کی طرف جب تک یہ تھوڑا سا فکتا ہے اور لیتے ایک چھوڑا سا بریک موسیقی ٹھیک ہے تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں گو بی اور علو ہم نے ڈال دیا مسالے کے اندر اور ہلکی آگ پر وہ پکتا رہے گا اور اتنی در میں ہم یہاں تیاری کر رہے ہیں جو ہم چکنے سپاگیڈی بنا رہے ہیں اس کی طرف اچھا جی میرے پاس ہے بیگ پالر کا سپاگیڈی کا ایک پیکٹ ہے ٹھیک ہے اس کا ہم استعمال کریں گے یہاں پر اس کو میں رنگیں گے کرنے کے لئے پانی کو میں نے اوبرنے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اس میں جائے گا تھوڑا سا لو سوڈیم رائنٹ سوڈ ٹھیک ہے اس کو میں رکھتی ہوں بوائل کرنے کے لئے جب تک یہ کیا ہے ادھر اوبرتا رہے گا پھر ہم آ جاتے ہیں اس کے جو مسالہ تیار کرنا ہے اس کی طرف آ جائیں گے مسالے میں کیا ہے چکن ہے اس کے ساتھ میرے پاس سبزیاں ہے کچھ وہ سالی ڈال دیں گے تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا کرنے چلیں یہ ہو گیا ہمارا پورا دیکھ پالم کی سپینگری ٹھیک ہے یہ کر لیا اب اس کو ہم کیا کریں گے یہاں پر تھوڑا سا آپ نے اس کو میکس کر لینا ہے تاکہ یہ جڑینا اور اس کے اندر جائے گا یہاں پر ہے میرے پاس لو سوڈیم رائنٹ سالٹ وہ ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ یہ پھیکے نہ لگے اور ایک دوسرے سے جڑینا تو تھوڑا سا اس میں آئل بھی ڈال دیتے ہیں تو لو سوڈیم رائیٹ سالٹ اور ایک ٹیبل سپون کے اتا اس میں ہم ڈال دیتے ہیں آئل کا بھی اچھا جی اب پانچ سے چھ منٹ لگیں گے یہ اچھے سے بوائل ہو جائے گے اور اب ہم تیاری کریں گے چکن کی ٹھیک ہے تو اس کو بسر آپ نے میکس کرنا ہے وہنہ یہ جھوڑ جاتی اندر سے جھوڑ جائے گی اور اندر کچھی رہ جائے گی تو بس ایک دو دفعہ آپ نے اس میں چمٹ چلا دینا ہے تو یہ جائے گا اب اس چولے پر تاکہ یہ یہاں پر سپیگٹی ہماری بوائل ہو دوسری سائی پھر ہم چکن کی تیاری کر لیں گے ٹھیک ہے چکن کی تیاری کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم لے لیں گے ایک پین ٹھیک ہے ایک پین لے لیجے گا اور اس کے اندر ہم کریں گے اس کا پورا چکن کا مسالہ تیار مزیدار چٹ پٹا سا کوٹی مرچیں بھی ڈال رہی ہیں اس کے بعد یہاں پر ہمارے بیک پالا کے سوسز کا بھی ہم استعمال کریں جو ٹھیک ہے چکن کو میں نے یہاں کیا کیا ہے بھاری بھاری چاپ کر کے رکھ لیا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے یہاں پر ہم آئل ٹھیک ہے آئل ہم ڈال دیتے ہیں اور لیسن کو آپ نے کیا کرنا ہے چاپ کر کے ڈال دینا ہے تھوڑا سا یہ فرائی ہوگا چکن ڈال دیں گے چکن کو میں نے بلکل باری کاٹا ہوا لیکن یہ جو ہے زیادہ ٹائم ہی لیکن یہ فٹا فٹ ہو جاتا ہے تو آئل کا انتظار کرتے ہیں اور اس میں جائے گا چکن اچھا جی باقی کی اس میں تھوڑی سی بلاون شکر بھی ڈال لیں اس کا بڑا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے تھوڑا سا سویٹ تھوڑا سا سار بڑا اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں پر ہم ڈالیں گے اس میں گارلک اور گارلک کے ساتھ چکن ٹھیک ہے پاسٹا ہمارا بوائل ہو رہا ہے جو بیک پرر کی سپیکٹی ہے وہ بوائل ہو رہی ہے اور جو ہم نے یہاں پر رکھی ہوئی ہے آلو گوبی مسالہ وہ ابھی سلو فلیم پر رکھا ہے آرام سے وہ بھی تیار ہو جائے گا چلیں جی اچھا یہاں پر میں اس کے اندر ڈالوں گی شملا میرج ٹھیک ہے بند گوبی ان کو باری باری کٹنگ کر لیتے ہیں گاجر ویسے اچھی آگی اگر آپ جائے تو گاجر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس کو اس طرح سے ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا سا فرائی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں رہے اس کو بھی چیک کر لوں تاکہ یہ کھول جائے جوڑ نہ جائے بائل ہو رہی ہے ایک سائٹ پہ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے اُبل جائے گی گل جائے گی اور اس کے بعد ہم اس کا پانی پھیکے اس کو ڈرین آؤٹ کر لیں گے تو یہاں پر ایک نظر میں آپ کو گوبی مسالہ بھی بتاتے ہیں شکل اس کی کپنی خوبصورت آئی ہوئی ہے اور یہ بڑے مزے دار سی چٹ پٹی سی بنتی ہے دیکھ لیجئے گا بس یہ بھی تیار ہو رہا ہے تھوڑا سا اس کا چولہ دیس کروں گے تاکہ یہ تھوڑا ڈرائی ہو جائے ایسی واتری نہیں ہوگا لکھو بلا نہیں ہوگا اچھا یہاں پر یہ دیکھیں لیسن فرائی ہو رہا ہے جب تک کہ لیسن کا کلر گولڈن براؤن نہ جائے شکل خوبصورت سی نہ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے تب تک اس کے اندر آپ نے نہیں ڈالنا چکن چکن تو بہت جلدی گل جائے گا بلکل باری باری کھرنے اس کو کر کے رکھا رہا ہے اب ناری آ رہی ہے چکن کی اس میں ڈالنے کی دیکھیں الکا سا ایک کلر سانے لگا خوشبو آنے لگی تو ہم اس میں بھی چکن ڈالیں گے یہ ہو گیا ہمارا لیسن فرائی اور اس کی خوشبو آ رہی ہے اب اس میں جائے گا چکن اب اس کے اندر ڈالیں گے ہم باتی سے انڈیڈیاں میں اب آپ کو بتاتے ہی ہم نے کیا کیا چیزیں اس کو شامن کر نہیں ہے سب سے پہلے تو ہم لیں گے لو سوڈیم رائیٹ سال کا استعمال کریں گے یہ آپ کے blood pressure کو اور اس کے علاوہ یہ آپ کے ویٹ کو کنٹرول کرتا ہے اور آپ کا جو کنشن ہے اس کو بھی میکسنگ دیکھتا ہے اس کے اندر ہم نے ڈال گیا ہے لو سوڈیم رائیٹ سال اس کے بعد اس میں جائے گی کالی مرچ صحیح ہے ساتھ میں اس میں جائیں گی کٹی بھی لال مرچ تھوڑی سی براؤن شگر صحیح ہے تھوڑا سا اس میں پانی ڈالوں گے تاکہ تھوڑا یہ گل جائے تھوڑا سا پانی تاکہ یہ گل جائے کچھا اپنا رہا ہے صحیح ہے اس کو میں کرتی ہوں کور یہاں پر صحیح ہے اور یہاں پر دیکھ لیتے ہیں سپاگڈی کو بھی جب تک یہ یہاں پر پک رہا ہے یہاں پر دیکھتے ہیں سپاگڈی کو ابھی تھوڑی سی کچھی ہے اس کو دورا سا ہونے دیں گے اچھا ہم نے اس کو میکس نہیں کرنا ٹھیک ہے ہم سپریٹ رکھیں گے تاکہ بعض دفعہ اس طرح تکے بچوں کو زیادہ وائٹ پلی سپاگڈی پسند ہوتی ہے وہ زیادہ مسالے کے ساتھ نہیں کھاتے تو ہم کیا کریں گے اس کو اس کے اندر رکھ دیں گے ٹرے کے اندر اوپر سے پورا سپاگڈی بغیرہ سپریٹ کر دیں گے تو یہ آرام سے ہوتا رہے گا تو سبزیوں کو کٹنگ کر لیتے ہیں جب تک یہ یہاں پر ہو رہا ہے سبزی کٹنگ کر کے ہم رکھ لیتے ہیں ایک پلیٹ کے اندر اور پھر اس کے بعد باقی سپائس تو میں نے آپ کے سامنے ڈال دی ہے یہ براؤن چوکر بھی اور اس کے ساتھ کھوٹی بھی مرچے بھی ڈال دی لیکن یہاں پر جو ہمارے پاس سوسز ہیں جس طرح سے بیک پالر کا سرکہ ہے ٹومیٹو کیچپ ہے چلے گالک سوس اس کا ہم استعمال کریں گے لیکن یہ میں یہاں پر لے لیتی ہوں جو سبزی اس کو میں نے یہاں پر کٹ کر کے رکھا یہ تو بالکل اینڈ میں جائے گی اس لیے کہ آپ کو بتا ہے یہ تھوڑا سا جو ہے مطلب فٹ فٹ ہو جاتی ہے اس میں اتنا ٹائم لے ہمیشہ سبزیاں کچھی ہی بلکے رکھی جاتی ہیں ہری پیاس تو ضرور ڈالیں کہ ہری پیاس کا اس میں بڑا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے تو وہ بھی بلکل مہمیشہ آخر میں ہی ڈالتی ہوں میں کبھی بھی اس کو پہلے سے پکنے کے لیے ہی ڈاگتی ورنہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بلکل کالی پڑ جاتی یہی پودینے کا بھی ہوتا ہے اگر آپ پہلے سے اس میں کھانے میں ڈال دو تو کالا پڑ جاتا ہے اگر آپ تھوڑا سا اس کو اینڈ میں ڈالیں تو کالا نہیں پڑتا اور اس کا جو اس کی خوشبو ہے وہ بھی اس میں بڑی اچھی سی آ جاتی ہے چلیں جی اس کو کٹنگ کرتے ہیں ہم اس کو اور ساتھ میں انتظار کر رہے ہیں یہ بوائل ہو جائے اچھا جی ایسا کرتے ہیں کہ ابھی یہ بس اس کو ڈرین آؤٹ کر لیتے ہیں یہ بس ایک منٹ دو منٹ ہو رہا ہے اس کو کرتے ہیں یہاں پر ہائی فلیم پہ اس کو ڈرائے کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں چلتے ہیں بریک کی طرف بریک سے واپس آ گئے ہیں یہاں پر چکن بہت اچھی سے گل گیا ہے پانی بھی ڈرائے ہو گیا اور اب ہم نے اس میں کیا ڈالنا ہے یہاں پر ہی میرے پاس بے پالر کا سویا سویا سوٹ چکے بے پالر کا سویا سوچ اسے چلا جائے گا چکے آپ دو کھانے کے چمال ڈال جیجے گا اس کے بعد یہاں پر ہی میرے پاس سرکا بھی وہ بھی کھانے کا چمال ڈالا ہے اس لیگے ہم نے اس میں براؤن شگر بھی ڈالی تھی خلاصا خلاصا مجھے گا اچھا جی اس کے بعد یہاں پر ڈال کے ہم اس میں بے پالر کا ہی ٹومیٹو کیچس یہ ہم ڈال دیا اب کیا کرنا ہے ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے یہ ویجیٹیبل جو میرے پاس آئے اس کو کرتی ہوں میں ٹھیک ہے بے شک چولہ بند کر دیتے گا تھوڑا سا ہلکا سا میں نے اس کو اس کے اندر جو یخلی تھی وہ رہ گئی ہے تو اس لیے کہ یہ جب آپ اس کے اوپر ڈالیں گے جو ہمارے پر سپیگیڈی ہے تو تھوڑا سا یہ آپ کو بلکل ڈرائے نہ ہو یہ دیکھ لیجئے گا ابھی اس طرح سے اس کنڈیشن میں آگیا ایک ادت ہری میرچ اور سپرنگ آنگن جائیں گے یہ دیکھ لیجئے گا بڑے مزے کائی اوپر کی جو اس کی فیلنگ ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو یہاں پر جس طرح سے میرے پاس یہ دیکھ لیجئے گا یہ سپیگیڈی بوائل کی ہے دونوں کو مکس بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو اس کو اوپر جس طرح سے ڈیش کے اندر نکال سکتے ہیں اب اس کے اندر جائے گی یہاں پر ایک ادت ہری میرچ اور ساتھ میں سپرنگ آنیا ہے ٹھیک ہے ہری پیاس اور ہری میرچ یہ ہم کٹنگ کر کے ڈال دیتے ہیں دونوں کو یہ بلکل آخر میں اپنے ڈالنی ہے باقی اچھا سبزی بھی ہماری تیار ہو چکی ہے اس کا بھی میں ابھی آپ کو دکھا دیتی ہوں لوگ وہ بہت اچھے سے گل چکی ہے بس ہری میرچے ہرا دنیا اس کے پر جائلا جائے گا وہ بھی تیار ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو دکھا دیتی ہوں جو ہم نے آپ کے لیے جو تیار کی تھی سپیگڈی ہو چاہیے اس کو تھوڑا سا چاپ کروں گی تاکہ بڑا جو مرچ کا ٹکڑا ہے وہ آپ کھاتے وقت آپ کے موں میں آئے اچھا اب سبزی کی طرف چلتے ہیں یہ بھی پروپر طریقے سے ریڈی ہو چکے یہ دیکھ لیجئے گا بڑا اچھا سا اس کا مسالہ بڑا اچھا سا اس کا کلر اور یہ دیکھ لیجئے گا سبزی کی رنگت ویسے ایسی ہونے چاہیے کالی نہیں ہونے چاہیے دیکھیں مسالہ کو بھی کا کتنا زبردست ہے اور آلو بھی بڑے اچھے سگل گئے ہیں گو بھی اس میں گل جو کی ہے بس اس میں بھی ڈالیں گے باری کٹی ادھرد ٹھیک ہے اس کے بعد ہرا دھنیا اور ہری میرچے فنش ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا اور ساتھ میں یہاں پر ہمارے جو ریسپی تھی اس کی سپیگیڈی کی وہ بھی ریڈی ہوگی تو بس میں بھی اس کے اوپر ہری میرچیں ہرا دھنیا ڈال دیتی ہوں اس طرح سے چاہیے ہرا دھنیا اور ہری میرچ اچھا ہری میرچ کو تھوڑا سا سابود کٹنگ کر کے ڈالوں گی کہ تاکہ وہ آپ کھائیں تو آپ کو یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے موہ میں آئے تو اس کو ہم اس طرح سے دو ٹکڑے کرتے ہیں اسی طرح سے اب اس کے اندر ادھرگ بھی چڑی جائے گی تھوڑی سی سلائس میں کٹنگ کی بھی ٹھیک ہے ہری میرچ اور ادھرگ چلیں یہ دیکھیں اب باریک کٹی بھی ادھرگ تو مست ہے آپ کو بتایا نا کبھی بھی گوگی پکائیں آلو پکائیں تو ادھرگ ضرور ہونی چاہیے تو یہاں پر میں لے لیتی ہوں ادھرگ تھوڑی سی اس کو ہم سلائس میں کٹنگ کر کے یہ بھی اس کے اوپر سے ڈال دیتے ہیں اب ایسے بھی فائدہ من دی ہے ٹھیک ہے ہم نے چولے برن کر دی ہے سارے اب آپ نے اس طرح سے اس کو باریک کٹنگ کر لے گی چلیں یہ ہوں گی ہماری دونوں ریسپیس کمپلیٹ مزیدار سی چھٹ پٹسی چھٹ پٹی سی ریسپی تیار ہو چکے ہیں مزیدار سا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہم نے گوبی مسالہ کیا ہے وہ بھی اور یہ بھی اچھا جی یہاں پر کیا کروں گی میں ایک ٹیبل سپون کی اتنا اس میں آئل ڈال دوں گے سپیگڈی کے تاکہ یہ جڑینا اس لئے کہ ہم اس کو مکس نہیں کر رہے ہیں تو اس لئے میں اس کے اندر ایک ٹیبل سپون ڈال دیتی ہوں یہاں پر آئل اور اب آپ کی جو بھی سرونگ ڈیش ہے اس کے اندر آپ اس کو نکار سکتے ہیں یہ اس کو مکس کر لیتا ہوں تاکہ یہ جڑینا یہ اوائل کی وجہ سے ایک دوسرے سے جڑی گی اب میں نکالتی ہوں اس کو پلیٹر کے اندر یہ میرے پر بڑا اچھا سا ایک ہے یہاں پر اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اوپر ڈالیں گے ہم پورا یہاں پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں تیار کیا ہوا ویجیٹیبر اور چکن کے ساتھ جو اس کا مسالہ تیار کیا ہے چکن کا وی اس کے پر ڈال دیں گے بسم اللہ ارمانے رہے یہ بیگ پالر کی سپیکڑی بہت زبردست قسم کی ہوتی ہیں ہر شیب میں کلرز میں بھی ہیں آپ کو فلیورز بہت مزیدار مزیدار آپ کے اس کے ملیں گے آپ کو اس طرح سے آپ نے اس کو پھلا دیں گے تاکہ اس کے اوپر جو آپ ڈالیں گے چلیں جی اب ایسا کرتے ہیں اس کے اوپر ڈالتے ہیں چکن اور چلتے ہیں بریک کی طرف اور آتے ہیں ہمارے جو ریسپیز کارڈ اس لیے کہ یہ ریکیپ بریک ہے اور ریسپیز کارڈ آئیں گے تو ان کو آپ نے نور کرنا ہے لیتے ہیں ہم ایک ریکیپ بریک جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں بڑے مزیدار سا آلو گوبی مسالہ تیار چکا ہے اس کی جو رنگت بتا رہی ہے یلو گلر کا خوبصورت سا کلر دہیں ٹیمارٹر پی اور بڑا آسان طریقہ بنانے گا بس آپ نے بلینڈر کے اندر دہیں ڈالنا ہے ٹیمارٹر ڈالنا ہے اس کو پیاز ڈال کر اس کو پیس لیجیگا پیس سا بنا لیجیگا دیکھیں ابھی کہیں آپ کو پیاز ٹیمارٹر کا ہی نظر نہیں آ رہے ہیں بڑے اچھے سے مسالہ اس کا پورا دیا رہا ہے پھر آئیل گرم کیجئے گا اس کے اندر آپ نے کڑی پتہ اور رائی ڈال دیگا خوشبو آنے لگی تو آپ نے چولا بند کر کے آپ نے لار میں نمک ہلتی یہ زیرہ ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو پسہ و سارا مسالہ وہ ڈال کے آپ تھوڑا سا اس کی آپ نے بنائی کرنی ہے اچھا ویسے تو میں نے یہاں پر ٹائم کو بچاتے ہو میں نے آلو اور گوبی کو ہلکا سا بوائل کر لیتا ہے ورنہ آپ کو بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو ڈال کر ہلکی آگ پہ پونا گھنٹا ایک گھنٹا آپ نے چھوڑ دینا ہے اور اسی دہی والے پانی کے ساتھ بڑے اچھے سے گل جائے گی ٹھیک ہے تو بڑے اچھے سے وہ تیار ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھیں بڑی مزیدار سی ہماری جو سپیگیٹی تیار ہوئی ہے چکن سپیگیٹی بہت مزیگی بنی ہے اوپر چکن ہے میں نے بیک پالر کا ٹومیٹو کیچپ ڈال دیا تھا ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو پاسٹ جس کو بوائل کیا تھا ہم نے اس پیگیٹی کو تو وہ بھی بڑی زبردست ہی ہے تو بڑی سمپل بڑی مزیدار سی ریسپیز تھی یقیناً آپ نے نوٹ کر لیں گے اس کو ٹوائی کیجئے گا اور فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اسی طرح سے مزیدار ریسپیز آپ کو شیئر کرتے رہیں گے اور پھر بھی اگر کوئی میس ہو جاتا ہے کوئی چیز رہ جاتی ہے تو ٹینشن لینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے پیج ہے تڑکا کا وہاں پر جائے وہاں جا کر اس پر آپ کو جو بھی ریسپیز چاہیے ہوتے ہیں آرام سے وہ ریسپیز مل جاتی ہے تو بس یہ تھی ہماری آج کی ریسپی انشاءاللہ کل ملاقاتوں کی نئے ریسپیز کے سب سے تک مجھے اور میرے ٹیم کو اجاز دیجئے گا اور دعا میں مشاید رکھئے گا اللہ حافظ جی موسیقی موسیقی